جناب بکار قریشی صاحب کی ادایات پر منشیات فروشوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایس ایچو سٹی روبا ٹیکسیں گلام شبیر اور ان کی ٹیم جس میں امجد علی صاحب انسپیکٹر افضل ہی ایس اے اور پانچ شے جو ڈالفن کے کانسٹیبلز ہیں ان کو اطلاع ملی تھی کہ ایک سائیکل رکشہ پر کچھ ملزمان کافی بڑی تعداد میں شراب لے کر سٹی کی طرف آ رہے ہیں اس انفرمیشن کے اوپر ان کو رجانہ بائی پاس گریب ناکابندی کی گئی جس میں ہم نے چار کس ملزمان اور رکشہ قبضے میں لیا جن کے قبضے سے دو سو گیارم بوتل جو ہے وہ دیسی پانڈے اور پچاس بوتل جو ہے لیتی شراب اور بیس لٹر جو ہے کین وہ جو ہے اس میں ہمیں نا دیسی شراب جو ہے وہ برامند ہوئی ہے تو یہ ساری برامندیاں کے سامنے ہیں یہ پرتھانا سٹی ٹوپا ٹیکسنگ کی ایک شاندار کامیابی ہے جس کے لیے ڈسٹک پلیس آفیسر جناب کار کریشی صاحب نے پوری ٹیم کو شاباش دی ہے اور ان کے لیے نکد انعامار اور سرٹیفکیٹس کا اناؤنس کی ہے مزر عباس و لالدین قوم کمار دو سو چھپن چک فلور وہاں کریشی ہے جو یہ وسیع پیمانے پر یہ کاروبار کرتا ہے اور یہ آگے اس کے جو کرندے ہیں جو یہ لیالا کے آگے مختلف جبوں پر یہ سیل کرتے تھے تو مزر عباس کی گرفتاری باقی ہے اور باقی پانچ میں سے چار ملزمان جو ہیں جن میں سے انور گنگا غلام یاسین اور عرفان مسیح یہ چار ملزم گرفتار ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ بکایا ہے اچھا صاحب نے کیا فلورت کے لیے لیتے جارے تھے یا بہتے استعمال کرنی تھی کیا بھی تک دقیقہ دیتے ہیں جی ان کا جو مین سورس ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فلور علاقہ تھا رجانہ میں جو ہے وہ مزر عباس و لالدین قوم کمار جو ہے وہ مین سورس ہے وہاں سے یہ چیزیں خرید کر کے یہ اس کے کرندے جو ہیں آگے ٹوبا ٹیکسنگ سٹی میں مختلف جگہوں پر یہ فروخت کرتے ہیں تو جو جن کو جو نے فروخت کرنے کے لیے جو لا رہے تھے جن کو راستے میں جو نہ انفرمیشن میں ہم نے پکڑ لیا آپ سنتی ہوں گے کہ بعض بات شہروں پر یہ خبریں چلتی ہیں خاص طور پر یہ جو ان کی ہوتے ہیں نا جو مذہبی تاوار اسائیوں کی ہیں اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا اس پر اکثر گئے زریلی شراب پینے سے جنہیں اتنے بندے جام باک ہو گئے وہ بیسیکلی یہ جو دیسی شراب ہے یہ رو ہینڈ ہیں یہ لوگ اور یہ وہاں سے نا اپنے آز خود تیار کرتے ہیں جس میں وہ شاید اس طرح کیمیکل ڈالتے ہیں جن کے پینے سے موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ نہ تو یہ برینڈ چیز ہے نہ اس کا جو پروسس ہے اس کو پروپلی ڈاپ کیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کیمیکلز کٹھے کر کے اور راب میٹریل کٹھا کر کے تو یہ تیار کرتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے خطرے کا باعث ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی ہمیں کامجابی دی ہے کہ اس سے پتہ نہیں کتنی انسانی جانے بچ جائیں گی اچھا سر اس طرح کی کاروائی ہے تو جانے کی طرح پر مارشل آتی گئے تھوڑا تھوڑی دیر پہلے یہ پکڑے گئے ہیں آپ ان سے انٹیروکیشن کریں گے انٹیروکیشن کرنے کے بعد جو ان کا مین سورس ہے یہاں پہ یہ جو بندہ اس کو سپلائی کرتا ہے اور جس جگہ پہ یہ فیکٹری ہے اور جہاں پہ یہ سارا پڑھا ہے انشاءاللہ اس کو انٹیروکیشن پہ اور اس انفرمیشن پہ اس پہ ریڈ کر کے اس کو فیکٹری کو بھی تیس نیس کریں گے اور جو اصل سورس ہے اس کو بھی گرفتار کر کے اس کے سلاح بھی کاروائی کی جائے گی گرفتار کریں گے